آپ کو آواز آری ہے ایک عجیب سی آواز آئی ہے آپ کو آواز آری ہے اس طرح اس طرح آواز آری ہے آواز ہے اس طرح کھونے سے جا رہی ہے اس طرح کھونے ہیں وہ آئے ہیں ہونے لیکن آواز بالکل آئی ہے چلیں دوستو آئیے ہم چلتے ہیں یہ کوٹھی کے اوپر چھت پر جانے کا راستہ اور راستہ بہت زیادہ خستہ ہے سیڑھی ہیں بلکل ٹوٹنے کے قابل ہیں لیکن چلائے ہیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں میں تو ٹائٹینک والے پوز میں کھڑا ہو ہو گئے تھک ہوں کیونکہ چھت نام کی تو یہاں پر کوئی چیز ہی نہیں ہے اور بلکل چھتیں گر چکی ہیں یہاں سے بلکل کچھ دیکھنے کے قابل نہیں دو لکھی کوٹھی کے کوریڈور میں اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں پر جنگلی جانوروں نے آپ دیکھیں کس طرح سے مٹی کھود رکھی ہے یہاں پر جاری بات ہے جب حکومت کی طرف سے کوئی توجہ نہیں تو جنگلی جانوروں کا یہاں پر سے گیدڑ اور ساپ اور نیولے بغیرہ جو ہیں وہ مڈلاتے پھرتے ہیں یہاں ریاست کا گورنر جو اپنی فیملی کے ساتھ رہا کرتا تھا کرنر میلر یہ دیکھئے کیسے یہ نکلی ہوئی ہے اور کمرے کے اندر تک جو ہیں وہ مٹی نکل گئی ہے دوستو چھتوں کی ہائٹ کم از کم بیس فیٹ رکھی گئی ہے بہت انچی چھتے جو انہوں نے بنائی اور دیواریں بھی بہت زیادہ موٹی بجلی کا نظام بھی یہاں پر لگا دیا گا تھا کہا جاتے ہیں بجلی جو ہے وہ انیس سو پچیس میں یہاں پر آئی تھی لیکن اس کے بعد انیس سو بارہ میں یہ کوٹھی تعمیر گئی تھی لیکن دوستو اب یہ دیکھئے انگیٹھی کا بھی یہاں پر سسٹم ہے سلدی میں جو انگیٹھی جلا کر یہاں پر بیٹھا کرتے ہیں لیکن اب دیواروں کی خستہ حالگی دیکھئے کہ پلستر جو ہے وہ بھی اکھڑنا شروع ہو گیا آئیے دوستو آگے چلتے ہیں یہ دوستو اس بیڈ روم سے باہر کا راستہ اور ساتھ ہی ایک سٹور روم ٹائپ جو جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پر یہ دیکھئے چھت کے بالے کوئی نکال کر لے گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کا سمان جو ہے وہ بھی غائب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹے جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بھرنا شروع ہو گیا یہ دیکھئے دروازہ ہی کوئی بندہ نکال کر لے گئے یہاں سے جو دھیار کی لکڑی کی چوکار تھی وہ کوئی وہاں سے چور ہو چک کے جو اٹھیں لے گئے یہ دوستو یہ کوئی کیچن ٹائپ لگ رہا ہے یہاں پر کوئی تندور ٹائپ جیسے لگتا ہے کیچن کے یہاں پر اثار نظر آ رہے ہیں لیکن اس کی چھت مکمل طور پر گرچہ کی ہے اور یہ کیچن کے ساتھ یا یا پھر یہ غسل خانہ ہوگا یا پھر یہ کوئی کیچن کوئی اس طرح کی جگہ معلوم ہوتی ہے دوستو یہ واش روم ٹائپ ہوئی سٹرکچر بنی ہوئی ہے یہاں پر باثروم وغیرہ یہاں پر باثروم ہوگا جتنا سا اس کا سائد دوستو یہ کوٹھی کی بیک سائد وہ سامنے دیکھئے وہ باثروم کا جو ہے وہ ابھی بھی کمباؤڑ جو ہے وہ موجود ہے اور دوستو یہ کوٹھی کی بیک سائد ہے یعنی کہ پچھلا حصہ جو ہے اور اس کے برامدے کے حالات بھی بہت زیادہ جو کر آئے ہیں لوگ دو لکڑی کے دروازے دوستو آج تک بھی موجود ہیں ظاہری سی بات ہے سو سال پرانی کا حویلی ہے لیکن اس کے جو خستہ حالگی ہے وہ ادم توجہ کی وجہ سے ہے اب دکھئے دوستو یہ مکمل طور پر جو ہے وہ پچھلے برامدے کی جو وہ چھت ہے گر چکی ہے اور یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پچھلا حصہ کا جو دروازہ ہے ٹھیک کہتے تھے دوستو کہ جو بندہ بھی یہاں پر آتا ہے جس دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ اس دروازے سے نکل نہیں سکتا لیکن میں نے آج پانسو کا انام جو ہے وہ ون کر کے جانا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ میں جس دروازے سے گیا تھا میں اسی دروازے سے باپیس ہوں دوستو ڈر لگتا ہے کیونکہ ہر چیز ایسے لگتی ہے کہ چھونے سے ہی وہ نیچے گر جائے گی اب جیسے چھت مکمل طور پر گر چکی ہے اور ان چھتوں کی طرف بھی آپ دیکھیں تو یہ بالے بھی گل چکے ہیں اب دوستو یہ ایک اور یہ کیچن ٹائپ کوئی چیز جگہ بنی ہوئی ہے آہ یا یہ کیچن ہوگا یا یہ حسل خانہ ہوگا دیکھئے آہ اس آلی شان محل کو اٹیچ واش روم بھی اب دوستو یہ ایک بیڈ روم ٹائپ جو ہے ایک نئی جگہ آگئی ہے یہاں پر تو یہاں پر ایک جو ہمیں چیز دیکھنے کو ملی وہ ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ دیواروں کے اندر جو ہیں وہ کھوکھلے جگہ رکھی گئی اب دوستو ان ہولز کا ان سراخوں کا کیا مقصد ہے یہاں پر کوئی خزانہ رکھا جاتا تھا یا کچھ چیزیں چھپائی آتی ہیں اب دیکھئے جو کوئی آتے ہیں اپنی قسمت کو دیواروں کو توڑتے ہیں تاکہ ان میں سے اگر کوئی خزانہ نکل جائے تو وہ اس خزانے کو جو ہے وہ حاصل کر سکے اسی طرح دوستو ایک یہ بھی سراخ یہاں پر بھی موجود ہے اب والا عالم یہ سراخ اس ٹائم بنایا گیا تھا یہ ابھی کیونکہ سیمٹ کا پلسٹر جو ہے وہ اوپر ہوا ہوئے ابھی بھی میرا خیال ہے اس کوٹھی کی کوئی دیکھ بھال کرتا ہے کیونکہ یہ پلسٹر زیادہ دیکھیں دوستو سیم یہاں پر بھی ہنگیٹھی بنی ہوئی ہے یہ اس وقت جب کرنل کول کی فیملی یہاں پر آگ جلا کر اس بیٹروم میں قصے کہانیاں پڑا کرتے ہوں گے اور یہ کتنا خوبصورت جو ہے وہ یہاں پر منظر ہوا کرتا ہوگا لیکن دوستو کیا کریں وقت ایک بہت ظالم چیز ہے جو اس دنیا میں آئے ہیں ان سب لوگوں نے یہاں سے چھوڑ کر چلے جانا ہے یہ چیزیں ہمارے لئے دوستو عبرت کا مقام ہوتی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب یہاں پر درجنوں ملازم اور مالک مکان یعنی کہ کرنل صاحب اور ان کی فیملی کہا جاتا ہے کہ کرنل کول کی جو بیٹی تھی نام ان کا میرے ذہن پارٹیشن میں سے نکل گیا وہ قیام پاکستان کے بعد بھی اتنا پیار تھا ان کو اس جگہ سے کہ وہ قیام پاکستان کے بعد بھی یعنی کہ پارٹیشن کے بعد نائنٹین فورٹی سیون کے بعد بھی وہ یہ جگہ چھوڑ کر نہیں گئی اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے جو مقامی یہاں کے حضرات ہیں کہ کرنل کول کی بیٹی کی بدرو جو ہے آتما وہ آج بھی اس کوٹھی میں بھٹکتی تھی کیونکہ دوستو ان کو اس کوٹھی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا جب بریٹیش فورس دوبارہ انگلنڈ چلی گئی تو وہ یہاں سے نہیں گئی انہوں نے یہاں پر ہی بسیرہ رکھتا اب دوستو دیکھیں یہ ایک کانفرنس روم لگتا ہے یا پھر جہاں سے انٹری روم ہے جہاں پر بیٹھک ٹائپ ایک منظر لگتا ہے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو بڑھایا گیا بڑا دروازہ ہے دوستو دیواروں پر بھی جو ہیں وہ شیلفیں وغیرہ بنائی ہے جہاں پر ڈیکوریشن پیس وغیرہ اس دور میں رکھے جاتے ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چھت کا منظر اس دور میں دوستو اس وقت جو ہے وہ کرنل کول کے زمانے میں یعنی تو انیس سو بارہ گیرہ میں بریٹیش گورنمنٹ نے ایک کوڑی بال سکیم جو ہے وہ مطارب کروائی تھی جب یہ نو لکھی کوٹھی بنائی یہاں سے ریاست کو گورن کیا جاتا تھا نہری نظام بنائے جا دوستو اس وقت پچیس اکڑ جو ہے وہ ایک بندے کو دیے جاتے ہیں اس کے ہر سال ایک بھوڑی جو ہے وہ پروڈیوز کرنا ہوتے ہیں اور یہ نظام ہاتھی جو ہے وہ بنا ہوئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت عالی نظر کی جو ہے وہ بھوڑا کی بریٹ کی جاتے ہیں پچیس اکڑ دیے جاتے ہیں اور میرا خیال آئی تھیں کہ سال کے بعد جو ہے وہ آرمی کو ایک بھوڑا جو ہے وہ پروڈیوز کرنا ہوتا ہے دوستو یہ آپ دیکھئے نو لکھی کوٹھی کی جو ہے وہ بیک سائیڈ ہے اب ہم یہاں بیک سائیڈ پر آ چکے ہیں اور یہ فارم بھی میرا خیالہ اسی وقت کا بنو گا تو وہاں پر ظاہر اسی بات ہے بریٹیس نوو کے بھوڑا فارم میں شوف ہوتا ہے اس وقت وہ فالس کے کام بھی آرمی کے کام بھی بھوڑے وغیرہ جو آتے تھے تو اس لیے دوستو یہ جو ہے یہاں پر آئیے مزید دوستو ہم آپ کو فویلی کا بیک راؤنڈ بھی کھنے جی دوستو یہ ہے نو لکھی کوٹھی کی بیک سائیڈ جو کہ اس کی اکب میں یہ بہت زیادہ خستہ حالگی کا شکار ہے یہاں پر سے تو بقاعدہ مکمل انفرسٹرکچر ہی غائب ہے یعنی کہ کمروں کی اینٹیں وہ غائب ہو چکی ہیں بلکل اب دوستو یہ جو ہے وہ اوپر جانے کا راستہ ہے اور اوپر ہم جائیں گے لیکن جانا کسی رسک سے کم نہیں ہے لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اوپر اس کی چھتوں کو کیسے ڈیزائن کیا گیا اس کی چھتوں پر پونسا مٹیریل استعمال کیا گیا اتنی چیمنیاں جو ہیں وہ اس کی چھتوں پر سے نکلتے ہیں لیکن دوستو بہت زیادہ کیئرفل ہوگی جانا ہے کیونکہ بہت زیادہ خستہ حالگی کا شکار ہے چھتیں اپنے آپ ٹوٹ ٹوٹ کر گئے رہی ہیں ہم تو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اوپر آ چکے ہیں لیکن یہاں پر چھت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ چھتیں کولیپس کر گئی ہیں اور میں بھی کوشش کروں گا کہ کسی چھت پر کوئی پاؤں نہ رکھوں کیونکہ دوستو میں علوم ہوتا تھا کہ اگر ہم کسی بھی چھت کے اوپر پاؤں رکھیں گے یا کوئی پتھر بھی ہلکا سا پھینکیں گے تو وہ بھی چھت کو توڑ کے نیچے آنے کا باعث بن جائے گا دوار پر چلنے کا جو بچپن کا ایکسپیرینس ہے دوستو وہ اب آج کام آ رہا ہے کہ ہم اس دوار کے اوپر چل رہے ہیں تقریبا یہ بارہ انچ موٹی دوار مجھے لگ رہی ہے اور ہم اس کے اوپر واق کر رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پر دوستو چھت ہے لیکن وہ بھی نیر ٹو کولیپس وہ سامنے آپ دیکھئے چھت جو ہے وہ گر چکی ہے بہت مضبوط لکڑی کا کام یہاں پر روشن دانوں میں ہوا ہوئے ہیں یعنی کہ جو برامدوں کی چھتیں ہیں دوستو وہ نیچی ہیں اور جو دوسری مرکزی بیڈرومز کی چھتیں ہیں وہ گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے مجھے تھوڑی سی آنکھوں میں لڑجیاں میں اپنے جو ہے وہ بلاسز لگا لیتا ہوں تاکہ سورج کی روشنی جو ہے وہ میری آنکھوں میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تاکہ اب یہ دیکھیں دوستو یہ روشن دان لیکن وہ سامنے برامدے کی جو ہوئے چھت گر چکی ہے مکمل طور پر اب مہمان خانے ہیں جن کی انگیٹھیوں کا دھواں جو ہے وہ دس چمنی آپ کو پر دیکھنے کو ملتی ہیں اب یہ کسی بڑے برکزی بیڈروم کی چھت ہے جہاں سے دوستو یہ ہمیں ننظر آ رہا ہے اب میں نیچے جانے کی کوشش نہیں کروں گا دل میرا کر رہا ہے کہ میں آگے بڑی شتوں پر جاؤں لیکن دوستو ہمت نہیں پڑے کیونکہ یہاں پر بیس فٹ میرے پیچھے جو ہے وہ گہرائی ہے اور آگے کی جو ہے وہ اپنا گہرائی جو ہے وہ پانچ فٹ ہے میرے آگے اب دوستو ٹائٹینک کے پوز میں میں تو یہاں پر کھڑا کھڑا تھک گیا ہوں کیونکہ اب مجھے جو ہے وہ چکر آنے شروع ہو گئے ہیں اور کیمرہ مین سے میں نے یہی ریکویسٹ کیا کہ آپ کیئرفل ہو کے کھڑے ہو یہ نہ ہو اگر آپ کو تھوڑا چکر آئے اور آپ بھی جو ہے وہ نیچے گریں تو دوستو اس لئے میں نے ان کو مکمل تھوڑ پر منع کر دیا کہ آپ کیمرے پر فوکس کے ساتھ اپنے پاؤں پر بھی فوکس رکھیں آئیے دوستو واپس چلتے ہیں چھتوں پر ہم نہیں چڑھیں گے کیونکہ کسی خطرے سے کم نہیں اور اگر آپ بھی اس کو پوائنٹ کو وزٹ کرنے آتے ہیں تو آپ نے بھی چھت پر چڑھنے والی غلطی بلکل نہیں جلی اب یہ دوستو ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں اب مجھے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ چکر آرہا ہے کیونکہ دوار جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے دیکھیں مجھے زیادہ زور سے چکر آیا ہے تو اب ہم اینک اتار کے اور اپنا پورا فوکس کر کے ہم واپسی کی طرف دیکھیں مجھے درخت کا سہارا ملا جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا یہ دوستو اوپر کچھ بھی نہیں اور جانے کا فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈینجرس کام ہے اپنی جان سے زیادہ بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے لیکن جتنا ہم آپ کو دکھا سکے ہم نے آپ کو دکھایا اس ویران حویلی کی خستہ دیواریں اور خستہ چھتیں جو کہ ٹوٹ فوڈ کا شکار ہے اور امید ہے کہ آنے والے چند سالوں میں یہ حویلی بلکل اپنا جو ہے وہ نام کھوجے گی ایک تو وقت اس پر ظلم کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ انتظامیہ کی ادم تو وجہ کی وجہ سے لوگ اس کا ملبہ جو ہے وہ چرا کر لے جائی جا رہے ہیں جس کے وجہ سے یہ انقریب حویلی ختم ہو جائے گی اور اپنا صرف اس کے نشان ہی موجود رہ دیں گے لیکن دوستو اگر اس حویلی کو آج بھی ریہبلیٹیٹ کیا جائے اس کی چھتیں وغیرہ ڈال کر اور اس کو اگر کوئی گیس ٹھاؤس وغیرہ بنایا جائے تو یہاں سے ہم اچھا خاصہ جو ہے اب یہ دیکھیں دوستو اس کی جو ہے سامپوں کی کھڑے بنی ہوئی اور سامپ کی خال بھی پڑی ہوئی ہے یہاں پر مکمل طور پر جنگلی جانوروں کا جو ہے وہ بسیرہ ہے سامپ بھی ہے نیولے بھی ہیں سے بھی ہے اس کو پارکو پائن کہتے ہیں انگلیش میں اور یہ دیکھئے دوستو اب ہم دواپسی کا جو ہے وہ سفر کی ہوئے ہیں اب ہم دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسی کمرے سے اسی دروازے سے جا جا سے ہم آئے ہیں ادھر سے ہم واپس جائیں تاکہ ہم اپنا پانچ سو کا ہی نام جو ہے وہ جیت کر جا سکیں یہ دیکھئے وہ ہی جگہ جہاں سے ہم داخل ہوئے تھے کیونکہ میں دوستو میں اپنا ذہن نشین کرتا جا رہا ہوں لیکن یقین کریں آپ کہ یہاں پر اب یہ سے کی کھڑ ہے اس میں سے سے نکل کے بھی آ سکتے دیکھئے دوستو سے کے ساتھ ساتھ یہاں پر نی بھی گیدڑ بھی چھپے ہوئے ہوں سامپ اور نیولے بھی ایسی کھڑوں میں جہاں وہ چلے جاتے ہیں تو کرنل کال کو کیا پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کی حویلی کے اوپر یہ ٹائم آئے گا کہ ان کے خوبصورہ تالی شان گھر میں جنگلی جانور جو ہے وہ بصیرہ کریں گے دیجئے دوستو جس دروازے سے میں انٹر ہوا تھا تو اب اسی دروازے کی طرف میں روادہ ماؤں اور یہ اس دروازے سے ہی میں ایکزیکٹلی باہر نکلاؤں تو بجھے پانچ سو روپے کا انام جو ہے وہ لازمان دوستو ملنا چاہیے یہ دوستو باہر کے پسند آیا ہوگا دوستو اگر آپ اس طرح کی اچھ اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کر لیجئے سبسکرائب کریں اور اس بیوٹیفر لیسٹ کو اپنے دوستوں تک پچھائیں اور ہماری حکومت وقت سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس کوٹھی کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کچھ کریں اور ایک یہ وزٹنگ پلائس جو ہے وہ بن سکتی کو پرموٹ کر سکتے ہیں ہم یہاں پر جہاں سے ایک اچھا خاصہ جنہیں وہ اگر ہی نہیں جانتا سکتے ہیں جسی کے ساتھ ساتھ دوستو اپنے محضبان ابراہیم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ